آرمی چیز جنرل قمر جاوید باجوا پارا چنار پہنچ گئے بم دھماکوں میں جانبہ قفرات کے ورسہ اور قبائلی امایدین سے ملاقاتیں کریں گے سیکیورٹی صورتحال پر بریسنگ بھی دی جائے گی صوبہ سنبھالنے کے ذمہ دار اپنا دفاتر بھی نہ سنبھال سکے کراچی میں سندھ اسیمبلی اور سیکیٹریٹ بیلڈنگ سمیت آہم امارتوں کے اطراف جمع پانی کئی گھنٹے بعد بھی نہ نکالا جا سکا سڑکے تالاب میں تبدیل دو دن کے دوران کرنچ لگنے اور دیگر حادثات میں ہلاکتیں گیارہ ہو گئیں شہر قائد میں یہ جگہ جگہ کھڑے پانی ایچڑ اور بجلی کی آنکھ مچولی نے بھی لوگوں کی زندگی اجیرن بنا دی بیشتر علاقوں میں بارش سے ٹرپ ہونے والے فیڈر آج بھی بہال نہ ہو سکے عوان کی مدد کے لیے رینجرز بھی سڑکوں پر آ گئی اندادی کاموں میں شریک کراچی کی سڑکوں پر پانی گھروں میں لوگ پیاسے دھیابچی پمپنگ سٹیشن پر بجلی کا اچانک تیسرا بڑا بریک ڈاؤن بہتر انسکترن کی مین لائن دو جگہ سے پھٹ گئی شہر کو ایک سو پچاس ملین گیلن پانی کی کمی کا سامنا لس بیلا میں سیلا بی ریل نے تباہی مچا دی بپھرے پانی میں بیس سے زائد گھر بہ گئے آٹھ افراد جا بھاک لاشیں مل گئیں ایک لاپتہ لاہور میں وقفے وقفے سے رمجھم کا سلسلہ آج بھی جاری رہنے کی توقع بارشوں سے برساتی نالوں میں تو گیا نہیں اور پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدش ہو مونسون کی بارشوں میں پرانی عمارتے اہل راول پنڈی کے لیے خطرے کا باعث بن گئی شہریوں کو موت کے مسکن دیکھ کر ڈر لگتا ہے مگر انتظامیاں نے آنکھیں من کر لیں شہری ٹوٹی پھوٹی عمارتوں میں رہائش پر مجبور وزیر آزم نواز شریف کی زیرے صدارت دفتر خارجہ میں آج اہم اجلاس امریکہ بھارت قربت و سمیت عالمی صورتحال پر خارجہ پولیسی کا جائزہ لیں گے چھے مسلم ممالک کے شہری نوے روز کے لیے امریکہ میں داخل نہیں ہو سکیں گے ٹرمپ کے سفری پابندی کے حکم نامے پر عمل درامت شروع یورپ میں مسلمانوں پر عملوں کا سلسلہ نہ رکا فرانس میں ایک شخص کی مسجد کے باہر لوگوں کو گاڑی سے کچلنے کی کوشش ملزم گرفتہ